اسلام علیکم فرنڈز سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹوڈنٹ سکائیڈر میں تو آج کا یہ ویڈیو یہاں پر جے کے بوز کے 11 کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے ہے چاہے آپ ہارڈ زون کے ہو یا پھر سارڈ زون کے ہو چاہے جمہو کے ہو چاہے کشمیر کے ہو چاہے لدہ کے ہو سب کے لئے یہ یہاں پر موسٹ امپارٹن ویڈیو رہنے والا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کو بہت سے ڈاؤٹس ہے مارکنگ کیسے ہوئی ہے اس سال پریویز یار جو ہے وہ 11 کلاس میں کتنے سٹوڈنٹس فیل ہوئے تھے کیا 11 کلاس میں بھی سٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے اور ریزلٹ کی کیا اپ ڈیٹ ہے اور ریزلٹ کی پاسنگ پرسنٹیج کیا رہنے والی ہے اس سال میں ان چیز میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں گا اس سال کا جو آنسر شیٹ ہے وہ میرے پاس ابھی یہاں پر پہنچ چکا ہے میں آپ کو وہ آنسر شیٹ دکھاؤں گا تاکہ اس سے آپ کو کلیر ہو جائے کہ جے کے بوس میں مارکنگ ہوتی کیسے ہے ایزی ہوتی ہے ٹاف ہوتی ہے وہ آپ کو پورا یہاں پر جو ہے کنفیوجن کلیر ہو جائے گا تو میں آپ کو فل آنسر شیٹ دکھاؤں گا اس کے لیے یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہو چینل سبسکرائب کر کے رکھو نوٹفیکیشن آن کر کے رکھو آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا آپ تک ایزلی پہنچ پائے گا دیکھو اگر آپ نے ابھی تک میرا ویٹس ایپ گروپ جوائننگ کیا ہوا ہے آپ میرا ویٹس ایپ گروپ جوائننگ کرو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں پر آپ کو شارٹ کٹ اپ ڈیٹس اینڈ سٹیڈی مٹیریل فری آبکاس میں مل جاتا ہے اب سب سے پہلے بات کہتے ہیں کیا 11 کلاس میں بھی جو سٹیڈنٹس ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں جی اس کا سمپل آنسر ہے ہاں بلکل 11 کلاس میں بھی سٹیڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں ریزن یہی ہے کہ سٹیڈنٹس ہارڈ ورک نہیں کرتے اس ریزن کی وجہ سے ان سٹیڈنٹس کو پھر بیک لاغ آ جاتا ہے اب پریویز یہ جو سٹیڈنٹس فیل ہوئے تھے پورے جمہو اینڈ کشمیر میں وہ ہوئے تھے 45,000 سمتنگ ایسے کچھ یہاں پر فیل ہوئے تھے تو اب یہاں پر جو سمپل آنسر ہے اس کوئسن کا وہ ہے کہ یہاں پر جو 11 کلاس میں سٹیڈنٹس ہے وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھو اب سیکنڈ کوئسن یہ ہے کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ کب تک آ جائے گا کیونکہ انہوں نے یہاں پر بولا تھا جو 11 کلاس کا ریزلٹ ہے وہ لازٹ ویک آف جون میں ہم ڈیکلیرڈ کریں گے مگر ان کو پاسیبل نہیں ہوا تو بہت سے سٹیڈنٹ میسیج کر رہے تھے جو 11 کلاس کا ریزلٹ ہے وہ لیٹ ہوا ہے تو کب تک آ جائے گا and expecting passing percentage کیا ہے دیکھو جو ریزلٹ ہے وہ آپ یہاں پر expect کر سکتے ہو 6 جولائی کے بید ہی یہاں پر chance بن جاتا ہے جو 11 کلاس کا ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیرڈ ہو جائے گا 7, 8, 9 جولائی کو یہاں پر جو ہے ریزلٹ کے بہت ہائی chances ہے تو اب یہاں پر جو ریزلٹ کی expected passing percentage ہے وہ 80% کے آس پاسی ہے 80 سے یہاں پر زیادہ بھی ہو سکتا ہے مگر آپ expected کر سکتے ہو 80% تک جو ہے result کی percentage رہنے والی ہے کیونکہ 11 کلاس کی جو marking ہے وہ زیادہ tough نہیں ہوتی ہے وہ easy marking ہوتی ہے یہ expected یہاں پر percentage ہے جیسی result آ جائے گا اسے یہاں پر جو ہے high اور come جو ہے وہ ہو سکتا ہے پھر یہاں پر bad میں مجھے نہیں بولنا کہ آپ نے 80 کے اوپر ہی بولا تھا نہیں یہ expected ہے 80 سے اوپر بھی ہو سکتا ہے 80 سے نیچے بھی ہو سکتا ہے تو یہ expected ہے 80% کے اوپر ہی ہوگا تو یہ تھی یہاں پر جو ہے 11 کی result کی percentage جو 11 کلاس کا result ہے وہ 6 جولائی کے bad یہاں پر declared کیا جائے گا اب یہاں پر last question کا answer میں یہاں پر آپ کو دینے والا ہوں and آپ کے یہ جو doubts ہے وہ پورے clear ہو جائیں گے بہت سے student messages کر رہے تھے ہم نے friend سے سنا ہم نے teacher سے سنا جو 11 کلاس کی یہاں پر marking ہے وہ بہت زیادہ tough ہوئی ہے جے کے بوس میں دیکھو یہ میرے پاس answer sheet ایک ہے وہ ہے اسی سال کا 12 کلاس کا ہے اس سے آپ کو یہاں پر confusion جو ہے وہ clear ہو جائے گا کہ جے کے بوس میں marking کیسے ہوتی ہے papers کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ایک student کا یہاں پر answer sheet یہ آپ کے سامنے ہے میں آپ کے سامنے یہ show کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کو کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے اس کو آپ screen shot لے لو and یہاں پر آپ check کر سکتے ہو otherwise pdf file کی link آپ کو میں description میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ check کر سکتے ہو otherwise دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کس طریق سے یہاں پر marking ہوئی ہے کوئی students یہاں پر بول رہے ہیں handwriting پر بھی marks cut ہو جاتے ہیں تو اس کی handwriting دیکھو ذرا ایک بار اس کی handwriting اچھے طریق سے check کر ہو یہاں کے سامنے ہے handwriting اس کی اس کو پورے marks جو ہے وہ ملے ہوئے یہاں پر 12th class کا ہے آپ 11th class کے ہو 12th سے بھی یہاں پر 11th class کے students کی جو marking ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر easy ہو جاتی ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھو کچھ students بول رہے ہیں ہمارے marks جو ہے وہ jk boss والے cut کرتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا jk boss والے آپ کے یہاں پر وہ marks cut نہیں کرتے بلکہ یہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں اس کو marks up ہی ہونے چاہئے یہ ایک کوشن ہے یہاں پر آپ کے سامنے دیکھو یہ کوشن نمبر 25 ہے یہ آپ کے سامنے دیکھو اس نے پورا کوشن جو ہے وہ غلط کیا ہوا کیونکہ jk boss والے اس کو یہاں پر جو ہے وہ غلط یہاں پر دیا ہوا ہے یہ یہاں پر کوشن نمبر کیا ہے 25 اب یہاں پر دیکھو کوشن نمبر تھا 25 25 کو اس کو پورا یہاں پر خراس تھا پھر بھی یہاں پر jk boss والے نے دو marks اس کو دے دیا ہے تاکہ اس کو مارکس جو ہے وہ اب ہو سکے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو جے کے بوس والے جہاں وہ تنہیں ہارڈ مارکنگ نہیں کرتے ہیں چاہے وہ 11 کلاس کے سٹوڈنٹس ہو چاہے 12 کے ہو چاہے 10 کے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کوسٹر نمبر 25 کو اس کو دو مارکس ملے وہ ایون کہ وہ پورا غلط بھی ہے پھر بھی اس کو دو مارکس یہاں پر جے کے بوس والے نے دیا ہے تو اس سے آپ کو پورا اندازہ ہو سکتا ہے کیسے مارکنگ ہوتی ہے جے کے بوس میں زیادہ تف مارکنگ نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ایزی مارکنگ ہوتی ہے اس بات کو یاد رکھو یہ تھا ایک ایمپارٹن ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھو ایسے ایمپارٹن اپ ڈیٹس پانے کے لئے اب اس ویڈیو کو باقی فرنڈز تک پہنچا تاکہ ان کو بھی اس کے بارے ہم پتہ چلے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you so much